ایک خاتون نے وہ لباس پہنا جس کے اوپر وہ والے جملے لکھے ہوئے تھے جن کی مشابہت قرآنی جملو کے ساتھ ہے ٹھیک؟ لکھا وہ اس پر حلوہ تھا جی یہ عرب کا کوئی برینڈ ہے تو وہ کلیگرافی ایسی کرتے ہیں بھئی بات سمجھنے والی ہے بھئی آپ کو ضرورت کیا ہے ایسا لباس پہننے کی جس کی وجہ سے مسلمانوں میں کوئی پرابلم آئے اور مفتی صاحب کراچی میں بیٹھ کر یہ بکواس فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ پیچھے لبیک والے یہ جنونی نعرے لگا رہے ہیں جنونی نعرے اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو دے کر کلمہ پڑا ہوا ہے جن کا نعرے یہ ہے کروں تیرے نام پہ جانفیدہ باقی انشاءاللہ تیری طبیعت قدی آمنہ میں دو تین مرتبہ میں نے فون کیا ہے وہ فون نہیں نچوگ دا انہوں پتا ہے مذہبی جنون والے ہیں اچھا اس پورے اپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرت دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں مفتی تارک مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے بڑے اچھے انداز میں مضمت کی فوراں اسی وقت تو ہمارے ہیں کچھ مذہبی سکولرز ہیں جنہوں نے جذباتی تغییر کر کے لوگوں کا یہ دماغ بنایا یہ وہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں پوری دنیا میں اب سوچئے اس خاتون کا قتل کر دیا جاتا یا مار دیا جاتا ایزے پاکستانی دنیا کو کیا مو دکھانے کے قابل نہیں ہوتے پہلے ہی ہماری حرکتیں دیکھ لیں آپ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس خاتون سے معافی مانگوائی گئی ٹھیک ہے معافی مانگوانے والوں نے تو اس وقت کوشش یہ کی کہ کسی طرح یہ جنونی اور جو پاگل قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں ان کو کسی طرح ہم یہاں سے بھگائیں انہوں نے تو اس کوشش میں اس خاتون سے معافی مانگوائی ورنہ حقیقت میں اس خاتون کا معافی مانگنا بنتا نہیں ہے بنتا ان لوگوں کا معافی مانگنا ہے جنہوں نے اس کو ٹورچر کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے اور ایسے جن لوگوں نے اس طرح کی پروڈکٹ تیار کیا جن قسم کے مولویوں نے جو جذباتی قسم کے بددماغ مولوی ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں جن لوگوں نے یہ پروڈکٹ تیار کیا مذہبی اسکولرز نے اللہ ان مذہبی اسکولرز کو بھی ہدای ظاہر ہے انہوں نے تو ایک کیمرہ سامنے رکھنا ہوتا ہے اپنا بیان جاری کر دینا ہوتا ہے میں نے تو پوری ایک سیشن کا انتظار کرنا ہوتا ہے انہوں نے اسی وقت بیان جاری کیا وہ بیان جب جاری ہوا تو اس میں انہوں نے لبائی کا یا رسول اللہ کے جو نعرے لگ رہے تھے ان نعروں کو انہوں نے غلط نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ یہ چند جو پاگل قسم کے لوگ ہیں جو ایک مذہبی پرورٹیڈ نیچر رکھنے والے لوگ جو اس طریقے سے چڑ دوڑتے ہیں لوگوں کے اوپر بغیر دیکھے کوئی بچپن میں شاید ان کے دماغ پر کوئی چوٹ لگی تھی تو یہ ہو گیا تو وہ انہوں نے اس انداز میں بات کی تو بریلیویوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دی ہیں انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں تو اپنے گھر سے نکل کے بتا بس یہ ویڈیو آنی تھی مفتی صاحب کی اوہ نکل گی اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں یوٹیوبرز یا موٹیویشنل سپیکرز میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نہ حمد بناو نہ اپنے مفتی کی انہی فرقوں کے فرنٹ مین ہونا تم لوگ جاؤ اپنے مفتی کی حمد بناو ہوا ایسے نکلی کہ پہلے تو انہوں نے وہ جملے اپنے کاٹ دیئے آن لائن ایڈیٹنگ بھی ہو جاتی ہے ویڈیو میں سے پھر بھی گالیاں نہیں رکی پھر سیکنڈ سٹیپ لیا انہوں نے اردو میں نیچے کومٹ سپن کیے لکھ کے کہ ہم ٹی ایل بی والوں کو نہیں کہہ رہے تھے پلیز اور منتیں ماری انہوں نے وہ میں ساتھ ڈسپلی کروں گا وہ آپ خود پڑھ لی جائے گا پھر بھی ان کا غصہ نہیں تھنڈا ہوا الٹی میٹلی انہوں نے ویڈیو ہی غائب کر دی یوٹیوب سے جی تین لاکھ چونسٹھ ہزار لوگ وہ ویڈیو دیکھ چکے تھے انہوں نے اس ویڈیو کو انلسٹ کر دیا پبلیکلی اب وہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے جس کے پاس اس وقت کا اگر کوئی لنک ہے کیونکہ انہوں نے انلسٹ کی ہے انشاءاللہ میں آپ کو اگلی پریڈکشن کروں وہ پرائیویٹ بھی اسے کر دیں گے تو پھر آپ کے پاس لنک بھی آتو نہیں کھولے گی یعنی پہلے کٹنگ کی اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی پھر کومیٹس کیے اس پہ بھی تسلی نہیں ہوئی مخالفین کی اور الٹی میٹلی اس ویڈیو کو پبلیکلی اور انہوں نے غائب کر کے انلسٹ کر دیا آپ مجھے بتائیں جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ پانچ دفعہ مرڈر اٹیمٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا داز دروس نہیں ہے تمہیں تو آتا ہے نا ہاں بس نکل گئی ہوا ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے میں نبی صاحب ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں نہ سوئے توں چشتی رسول اللہ پارٹی شبلی رسول اللہ پارٹی تھانوی رسول اللہ پارٹی نہ سوئے توں توڑا کوئی لینہ دینہ نہیں ہے نہ ختم نبوت کی قاس کے ساتھ نہ دین کے ساتھ ان کو اس طرح للکار ہے یہ مجھ سے سہمے ہوئے کیوں ہیں آپ سمجھتے ہیں نا میٹھے انداز میں میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مامو پارٹی تو سی ذرا میٹھے اندازی سمجھا کے ویکھ لو اینڈروں میٹھے انداز میں کہا دو جملے بولے ہیں ویڈیو سے ہی باگ گئے اپنی ویڈیو سے باگ گئے بس یہ ہے جی ٹوٹل یہ جورت ہے جی آپ مجھے بتائیں اگر مجھے آکے آپ کوئی سمجھانے کی کوشش کرے کہ انجینئر صاحب کا انداز دروس نہیں ہے انجینئر صاحب کو بات کرنے کا پتہ نہیں اور مجھے ہی تو پتا ہے کیسے بات کرنی ہے کیسے دبکے ہوئے جائے کیا تمکنت ہوتی تھی ان بریلویوں کی چوراہوں کے پر کھڑے کر کے یہ وہابیوں کو اہل حدیث کو دیوباندھ کو گستا کے رسول کہتے تھے آج ہمارے سٹوڈنٹ سے مو چھپاتے پھر تھے بڑا برا وقت آیا جی نہ ہوتے بہت برا وقت آیا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی سامنا ہوگا تو وہ زخم پھر یہ چھینلہ شروع کر دے گا چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور باقی جو ان کے بزرگوں نے جو جو گستاقیاں کی ہیں ان کا علاج یہ ہے اور یہ ڈاکٹرین 2009 میں میں نے لانچ ہی اسی لیے کی تھی مجھے پتا تھا کہ جو میں ختم ناک کام کرنے جا رہا ہوں یعنی لوگوں کو قرآن و سنت سکھانے جا رہا ہوں انہوں نے قرآن و سنت کو کرنا ہے سائیڈ پہ میرے اوپر گستاقی کے الزام لگانے ہیں میں شروع ہی سی انہاری بلی پار دی تھی ہاں یہ میرا truth ہے جو میں پولی کے لیے اس وقت آپ کے سامنے ریویل کر رہا ہوں اور میرے قریبی ساتھیوں کو پتہ ہے میں نے اسی وقت اندہ دن پیروی کا انجام لکھا پھر 2012 میں 71 بی مسئلہ ریکارڈ کروایا اس کے پیچھے پہلا ایم یہ تھا کہ ان کی بلی میں مار دوں یہ دوسرا ایم تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا اصل میں میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک شیلڈ ایسی قائم کرنی ہے کہ میرے تک پہنچ نہ سکے دیکھا کیسے نسے نے الحمدللہ کابو آئے نہیں کہ نہیں تو میرے بھائی میں نے آپ سارے علماء کو مفتیوں کو موٹیویشنل سپیکرز کو ریکویسٹ کیا ہے خدا کے لیے آپ لوگ وی لاؤگز بنایا کریں دہی نکالنے کا سنت طریقہ کیلہ رکھنے کا سنت طریقہ کھیرہ کاٹنے کا سنت طریقہ اسی طریقے سے مختلف ملکوں میں جا کے وی لاؤگز بنائیں دین کا کام خدا کے لیے آپ لوگ چھوڑ دیں اللہ کے فضل سے ہم ہیں نا ویسے بھی ہم نے کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس کے پر بات نہیں کی ہے یا تو پھر ہماری طرح بات کریں ادروائز یہ منافقہ چھوڑ دیں آپ لوگ اپنے دو تین جملوں کا بار نہیں اٹھا سکتے اور دیکھیں میں نے سارے فرقوں کو نہ صرف اٹھایا ہے پیسیفی کوشن کے اندر پھینک دیا ہے سارے بزرگ انہوں نے فیل ہوگئے آپ لوگوں کو انہوں نے نا اشتعال دلایا ہوا تھا وہ خادم رزوی صاحب بھی دوہزار سترہ کے دھرنوں میں جناب چیخ چیخ کے امام بالک فرمانے نے امت مر جائے ہاں کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی امت بھی بچاری سہمی ہوئی تھی کہ یار واقعی ہمیں مر جانا چاہیے کہ یار فرانس میں گستاخیاں ہو رہی ہیں فلان جگہ ہو رہی ہیں اور ہم کچھ کر نہیں رہے بھئی امت نے کبھی نہیں پوچھا کہ خادم رزوی صاحب یہ دھرنا لے کے آپ لاہور سے آئے ہیں اور لاہور میں شبیر بردرز یا القرآن پبلیکیشن سے چشتی رسول اللہ چھاپ رہا ہے شبلی رسول اللہ چھاپ رہا ہے کشف المجوب کی گستاخانہ عبارتیں صاحب اور سکر والی چھاپ رہی ہیں یہ سارے بکواسیات تذکرت العلیہ کے پرنٹ ہو رہے ہیں ادھر کیوں نہیں دھرنا دیا جی امام مالک فرماندہ نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت بدلہ نہیں دے رہی امام مالک فرماندہ صاحب پھر امت زندہ کیوں ہے پھر مر جائے ساری پھر مر جائے ساری پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے یا تو مر جائے سارا عالم اسلام یا پھر حضور کی عزت پر پیرہ دے بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے بس یا سارا کٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے تو دیکھیں پھر میں نے کیسا کہا ہو گیا میں کہا بابا جی چھٹ دے ہو آجا آجا بابا جی آجا پہلے تیرے بابے مر جائے غوث کتب افدال جن کی ڈوٹی ہیں تم لوگوں نے کہانیاں کروائی تھی کہ غوث جائے کلی ہے انہیں سمالے ہیں سارا کچھ نہ صحیح توں ہے پہلے 295c اس غوث کتب افدال کے اوپر لگنی چاہیے جس کی ڈوٹی ہے وہاں پہ جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈس رکھی ہیں کہ نبیل اسلام کی گستہانہ ویڈیوز اس میں سیف ہیں اور وہ نگاہ مار کے وہ ہارڈ ڈس کو جلا کے راکھ نہیں کر رہا تیرے غوث کتب افدال کی انہیں مر جائے امت کیوں مر ہے امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی تیرے بابے مر جائیں بلکہ مجھے کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائیں کہ رسول اللہ کی گستاگیاں ہو رہی ہیں اور وہ تماشاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ کر سکتے تھے امت کا کوئی زور نہیں امت بچاری کچھ نہیں کر سکتی انہوں نے ٹیرمنٹ لائلی بابے نے پہلے بم پھڑ دے سن کبر تو نکل کے ڈائیو لگا کے جی راوی دے پولتے دربار دے آگے ٹھوکے ٹور گیا بندہ بم پچپن لوگ شہید ہو گئے اور بابے گروہ آتیش کیش ڈراب ہو گیا انہوں نے بابے فیل ہو گئے نے یا میرے ڈر کی وجہ سے غائب ہو گئے ٹھیک ہے کچھ عرصے کے لیے میں اتقاف بیٹھ جاتا ہوں کٹو بابے پہلے بھی کوئی نہیں تھا سب جھوٹ ہے کوئی جورت نہیں کرتا تھا ان کو للکارتا نہیں تھا کوئی اس لیے آپ لوگ بھی سبحان اللہ پڑتے تھے اب لوگ ان کی میمز بناتے ہیں آپ میمز بنیں گی اور یہ تمہیں سزا ملی ہے یہ ذہن میں رکھنا تم نے بارہ سو سال تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھائے ہیں عز وجل اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور مدینہ کی عوازیں لگا کے تم نے سواریاں بغداد میں اجمیر میں دیوبان میں اور بریلی میں پھینکی ہیں جہدادیں بنائی ہیں تم نے اللہ اور اس کے نبی کے نام کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا بدرہ لیا ہے بارہ سو سال کی عزت کو صرف بارہ سالوں کے اندر ملیہ میٹ کر کے رکھتی ہے ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے ملے ربیسہ ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہی کوئی نہیں اب یہ نعرے مین میڈیا پہ چل رہے ہیں دیکھیں وہ حقیقت جسے تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈڑتے تھے ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی دیکھیں دن کے اجالوں میں اب باتیں ہو رہی ہیں اب تو یہ اردو کا معاورہ ہے بابتے شاہی کوئی نہیں وہ ہمارے بلال کو تو بھائی نے کہا نا جب پچھلے رمضان کے اندر تو وہ جیسے کہتے ہیں کہ یہ بابتے شاہی کوئی نہیں ہاں یہ اردو تھا معاورہ ہوں اللہ کے فضل سے اور یہ کوئی گستاخی نہیں ہے انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کا آنی کر رہی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب عبدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا تو خود ہی کہہ رہے ہوتے تھے بابتے شاہی کوئی نہیں تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب عبدال تے شاہی کوئی نہیں ایک آنی کراندے سونا تم بیرا تو نعرہ بہت سوفٹ ہے میں تو کہہ رہاں نبی کے جیسے ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں نہیں ثابت کرو لو ثابت کرتا جائے لو سامو تمہارے بزرگوں سے ثابت کرتی ہے اور قرآن و سنت کی تو تھیم ہی ہے کہ نبی کے جیسا ہی کوئی نہیں بابتے شاہی کوئی نہیں جو باب نبی کے مقابلے پہ آئیں گے اور جو باب نبی کے وفادار ہیں دیکھ لو ان کی عزت یہ ہے کہ میں نے اپنے اباؤ اجداد کی کوئی چیز اپنے ٹیبل پہ نہیں رکھی امام بخاری امام مسلم یہ ہیں ہمارے بابے ان کی کتابیں ہم نے سجا کے رکھی ہیں بارہن سو سال بعد ان کی لیگیسی ان کی اولاد نہیں لے کے چل رہی ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں ہم ان کی بگوٹن اولاد بھی نہیں ہیں ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کو ہم نہیں مانتے ہیں اوہ جی بڑی خدمت ہے جی بزرگان نے دین دی جی گورا شریف دی بڑی خدمت ہے کہ انہوں نے پرنٹک پریس بنایا ورنہ آج قرآن بخاری مسلم ہمارے پاس نہ ہوتا نہیں وہ گلت آڈی ٹھیک ہے لیکن ان کے اقیدے ٹھیک نہیں ہاں تو آڈے بزرگان نے بھی کی تے ٹھیک نہیں نہیں یہ تے کافر نے نا نہیں مسلمان بھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک ہاں سیکڑوں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند نوے لکھنوں کلمہ پڑھایا ہے اچھاڑ دو نوے لکھنوں اس ٹیم تے سب کانٹیننٹ کی عبادی نہیں تھی نوے لکھ چھوٹے ہو چلو وہ تو ہوا یا نہیں ہوا چھوڑو ڈاکٹر زاکر نائک نے سیکڑوں ہندووں کو اس موڈرن دور میں کلمہ پڑھایا غریب الوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانیاں دی ہیں مانو نہ انہیں بھی سلطان الہند کہتے ہیں نہیں نہیں اس کے کیدے ٹھیک نہیں تو آڈے بابے نے بھی کیدے ٹھیک نہیں آپ تو میرے بھائی سلطان الہند چھوڑ دیں آپ تو سلطان الورڈ آ چکا ہے اللہ کے فضاء سے باباؤں کے بابا نہ سہت ہوں اور تو آڈے بزرگانے مزارہ ہوتے تھے پنجاز ساٹھ روپے لیندے نے جوتی دا وہ ٹوکن دے ہماری یہاں پہ آتے ہیں سیکڑوں لوگ ایک روپیہ بھی نہیں کسی سے لیتے کھلاتے ہیں اپنی جیپ سے آپ بتاؤ بڑا داتا کون ہوا پھر وہ داتا بڑا ہوا کہ جہاں آپ کو جوتی کی فکر لگی ہوئی ہے یا بزرگ کیوں نہیں فاضد کرتے جوتیوں کی کہنے جی وہ ایک چور دربار بڑیا انہا ہو گیا اے جوتیاں رہو نا بار میں تک کون انہا ہوں دا ہے بلکہ سارے مجاور اٹھاؤ تمہارے سارے چندے بھی اکھاڑ کے وہ پورے باکس اٹھا کے لوڈ کر کے لوگ لے جائیں گے کوئی بھی نہیں انہا ہوئے گا سنے نہیں دربار تو چندہ چکے انہا ہو گیا تُسھی دربار نہ خالی کرو نا میں بندہ پیجنا ہوا انہا ہوں دا ہے کوئی سب کھانیاں کرائی ہیں جی اب میمز بنیں گی میرے بھائی ہاں یہ ذہن میں رکھنا میں تو کوئی موقع نہیں جانے دوں گا کیونکہ میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں اور قرآن و سنت کی روشنی میں میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن تھے صرف یہ چند نام تھے جس طرح انبیاء اکرام کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے نا کہ جب وہ آ کے دعوت دیتے تھے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی حالت پر پایا ہے ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا یہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے ابا اجداد نے رکھ لی ہے اللہ نے کوئی ان قسم نازل نہیں کی انجیری صاحب ہاتھوں اللہ رکھا کرے وہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا تھا فیرون کے پاس جا رہے ہو تو بات نرمی سے کرنا بلکل بات ہم نے نرمی سے ہی کی اللہ کے بدل سے جب تم ہمیں قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر تم اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بجائے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیوں نہیں منصوب کرتے ہو ہمارا دین تو دین ابراہیم ہی ہے مِلَّتَ عَبِيْكُمْ عِبْرَوْحِيمُ وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ دیکھو میرے جو جدہ امجد تھے ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں تو قرآن میں ہے جب ان کے ابے نے کہا نا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا تو بڑا گستاق ہو گیا ہے اور سورہ مریم کے اندر بھی اور سورة الانبیاء میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں حضرت ابراہیم نے جب جواب دیا انہوں نے کہا کہتے ہیں انجینئر صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام کی زبان بول رہا ہوں ہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم بھی تمہارے سارے بزرگ گمراہی پہ تھے یہ ابراہیمی زبان ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ